السلام علیکم جی میں محمد زبیر خان نیازی آج یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں کیونکہ اٹھالیس گھنٹے ہو گئے ہیں اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں تیرہ مضروبین تیرہ لوگ جو انجڈ ہیں اور ایک شہید ہے ان کی ایف آئی آر درج کرانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں عمران خان صاحب سابق وزیراعظم پاکستان چیئرمن تحریک انصاف پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اٹھالیس گھنٹے ہونے کو آئے ہیں اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یہ بات یہ پریس کانٹرز یا یہ جو میرا مدیت میں آنا میں جو پریس اس ایف آئی آر کا مدعی ہوں وہ خان صاحب کے رشتدار ہونے کی حیثیت سے نہیں ہوں میں تحریک انصاف کے کارکن ہونے کی حیثیت سے ہوں اور میں چشم دید گواہ ہوں اس واقعے کا میری آنکھوں کے سامنے یہ وقوع پیش آیا میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے دیکھا میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آئی جی صاحب سے بھی اور پنجاب گورنمنٹ سے بھی کہ تحریک انصاف کا ہر کارکن پوچھ رہا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کا ہر کارکن پوچھ رہا ہے کہ ابھی تک یہ کیوں نہیں درجوی ایف آئی آر میں کل تھانے میں تھانے بیٹھا رہا پورا دین کل بیٹھا رہا ڈی پیو ایس اے چو نے ہمیں گولیاں دی کبھی تھانے کی لائٹ بند کر دی میرا یہ سوال ہے اون بحاف آف تیرہ زخمیوں کے اور ایک شہید کے بحاف پہ میرا سوال ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ نے اٹھالیس گھنٹے سے پرچہ دار نہیں کیا ریجسٹر نہیں کی ایف آئی آر تو ملزم سے تفتیش کیسے شروع ہو گئی ملزم سے تفتیش کیسے شروع ہو گئی ملزم سے تفتیش اور اس کا بیان کیسے منظریں عام پہ آ گیا اس کا بیان کیسے منظریں عام پہ آ گیا اور جبکہ کسی ایک زخمی کا بیان بھی نہیں لیا گیا ابھی تک کون سے مقدمے کی تفتیش کر رہے ہیں جو ریجسٹر نہیں کی ابھی تک اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مقدمے میں اس وقوع میں جھوٹ کیا ہے کیا وقوع نہیں پیش آیا کیا ملزم گندل شہید نہیں ہوا مارا کرکن کیا تیرہ لوگ زخمی نہیں ہوئے سمیت سابق وزیراعظم پاکستان کے جس واقعے کو لے کے انٹرناشنل میڈیا میں طوفان برپا ہوا ہے پوری دنیا میں کش مکش ہے کہ عالمی سطح کے لیڈر عمران خان پہ حملہ ہوا ہے سمیت تیرہ اور اور ایک شہید کے مارنے کی سازش تو پورے کاروان کو تھی یہ سازش کہاں تیار ہوئی یہ کس کا پلان تھا اور ہمیں خبریں آ رہی تھی ہمیں اطلاع تھی کہ یہ ہونا ہے وہ اطلاع کیسے تھی وہ دھمکیاں کیوں ہم تک پچائیں گئی تھی ایک دن پہلے کیا یہ ساری چیزیں ایک منٹ کیا یہ ساری چیزیں آپ سے ملتی نہیں اور میں آپ کو پانچ چھ سات چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کو ہر سوال کا جواب دے دیگی کس کو تکلیف سیمران خان سے جس کی حکومت ختم کروائی گئی ریجیم چینج آپریشن کروائی گیا پھر اس کی پاپلیرٹی ملک میں توفان مچا رہی تھی جلسے ہو رہے تھے بڑے بڑے پھر اس کے بعد اس نے زمنی الیکشن میں سب کو سویپ کر دیا کس کو تکلیف تھی اس سے پھر اس کے بعد اس کو الیمنیٹ کرنے کے لیے سیاست سے ختم کرنے کے لیے اس پر پرچے کرائے گئے بوگس اس کو قانون میں بھسانے کی کوشش کی اس کو جیل کروانے کی کوشش کی گئی یہ کس کو پرابلم تھی پھر اس کے بعد شباز گل کے ساتھ کیا ہوا پھر اس کے بعد عظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا پھر فیصل وارڈا کی پریس کانفرنس پیو ٹی وی پر لائیو دکھائی گئی خونی کا لفظ استعمال کیا گیا اب میرا آخری بات کیا کسی پاکستان کے آئین میں کسی فوجی کو قانون کے تلے لانا منع ہے کسی فوجی کے خلاف ای آرگٹوانا منع ہے کسی قانون میں کیا وقوعے میں کچھ جھوٹ ہوا ہے مجھے آرٹیکل ٹوانٹی فائیو اجازت دیتا ہے کہ کوئی پاکستان کا شہری آئین سے بالاتر نہیں ہے رول آف لاؤ سے اوپر نہیں اور آخری بات خلفہ راشدین اگر پیش ہو سکتے ہیں تفتیش کے لیے کیا بات ہے خلفہ راشدین پیش ہوئے عدالتوں میں تو کیا کوئی خلفہ راشدین سے بڑا آئی ہے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں میرا سوال آئیے اب آپ سوال کریں ایک تو دو تین نام خان صاحب نے دی ہیں ان کے علاوہ کتنے لوگوں کا لگایا آپ نے جی نامعلوم بھی ہیں وہاں میری چیف جسٹس سے اپیل ہے میری چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ پاکستان کے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں یہ پاکستان کا تیرا زخمی اور ایک شہید کے گھر والے چیف جسٹس صاحب انصاف کی عدالتیں آپ کی طرف انصاف کی توقع آپ کی طرف ہے دیکھیں ایف آئی آر ہم نے دے دی ہے اور انشاءاللہ ہم اسی ایف آئی آر کو پرسو کر رہے ہیں ہم نے پچھا دیئے ہیں